اسلام علیکم ہلو وی برس کیسے ہیں آپ لوگ سب آج میں بنانے جارہی ہوں کیک میں نے دو ایک لیئے ہیں شگر لی ہے اور وانیلا ایسنس لیا ہے اور اس کو بیٹر سے بیٹ کر رہی ہوں میں اور فل ریسپی نہیں دے رہی ہوں اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں فل ریسپی دے دوں گی اور میں نے یہ مائکرو ویو کو پری ہیٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں جو بیٹر بنایا ہے کیک کا وہ رکھ دیا ہے اور تھرٹی منٹس بعد میں اس کو دیکھوں گی کہ پرفیکٹلی بنا ہے کی نہیں بنا ہے تو کیک میرا بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور بہت ہی سپانجی بنا ہے اور اچھا بنا ہے تو میں اسے ڈیکوریٹ کر لیتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ویپ کریم ہے یہ تھوڑی سی ویپ کریم میں میں نے گرین اور پنک کلر ملا دیا ہے اور اسے فلاس بنا دوں گی میں اور تھوڑی سی لیپس بنا دوں گی تو یہ دیکھئے کتنا اچھا ماشاءاللہ سے کیک بنا ہے بن کے ریڈی ہوا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے اور دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی ریسپی دے دوں گی اور نیکس مارننگ میں گرم کر رہی ہوں بریانی اپنے بچوں کے لیے اور ابھی کام بہت باقی ہے اور میں ساتھ ساتھ میں گل میں لائی تھی کیونکہ رمضان میں چٹنی بنانی میٹی باقی تھی تو میں نے گل کو گرم کر لیا ہے مطلب گل کو نہیں پانی کو گرم کر لیا تو اب اس میں میلٹ ہو جائے گا یہ گر تو میں میٹی چٹنی بناوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں میٹی چٹنی کس طرح سے بناتی ہوں اور کل سے ہے رمضان انشاءاللہ اور آج چان دکھائی دے جائے گا آج ہے چاگات اور سعودی میں آج روزہ ہے اور انشاءاللہ کل سے بھی روزہ ہو جائے گا میرا کچھ کام رہ گیا تھا مطلب میٹھی چٹنی بنانا اور اے دو کام فریش میں نے ساف کر لیا ہے کلین کر لیا ہے وہ میں نے دکھا پائی آپ کو کیونکہ میں جنگی میں تھی تو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اور جو موٹے کام رہ گئے میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی یہ وائٹ کون اس میں کے اور تھے یہ میری دوست بومبے میں رہتی ہے وہ لے کر آئی تھی اور یہ براؤن والے میری سسٹر بومبے میں رہتی وہ لے کر آئی تھی اور میں نے فریش کلین کر لی ہے اور ابھی تھنڈا پانی تو رکھا نہیں جا رہا فریش میں تو تھوڑی سی خالی ہے سائیڈ اور تھوڑا سامان میں نے باہر نکال دیا ہے فریش کا ابھی میں سٹ کروں گی تو دوبارہ جب ویڈیو بناوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی اور میں نے سبزی بھی تھوڑی سی کم کر دی ہے کیونکہ رمضان میں سبزی بغیرہ نہیں کھائی جاتی ہیں زیادہ تو میرا کام فریش کا یہ ہو گیا الحمدللہ اچھی طرح سے فریش میں نے کلین کر لی ہے اور اب یہاں پہ دیکھئے یہ املی ہے میں جو چٹنی بنانے جا رہی تھی تو یہ املی بھی ہو دی تھی ایک دن پہلے اور یہ گھوڑ ہے اب میں اس میں املی چھان کر ملا لوں گی مطلب املی کا پانی ملا لوں گی اس چھننی سے اور جو بچے گی اس میں سے املی اس کی میں کھٹی چٹنی پیس کر رکھ دوں گی کیونکہ کھٹی چٹنی بھی بہت کام آتی ہے رمضان میں پکاڑی کے ساتھ کھٹی چٹنی میں زیادہ نہیں بناوں گی کیونکہ وہ تو جلدی سے بن جاتی ہے مطلب اس کو پکانا نہیں پڑتا ہے صرف پیسنا پڑتا ہے اور یہ دیکھئے میں نے دونوں چیزیں گل املی ملا دی اور اس میں تھوڑا تھا پھوٹ کلر ملا دیا جسے اس کا کلر اچھا آ گیا ہے اور اب یہ جب پکتے پکتے گاڑی ہو جائے گی تو میں اس میں بسانے ملا دوں گی اور اب میں بنانے جا رہی ہوں شملا مرچ اور سویا بین کی سبزی اور پھر اس کے بعد میں نماز پڑھوں گی کافی ٹائم ہو گیا کام کرتے کرتے تو میں نے کہا سبزی بنا لیتی ہوں دیر ہو گئی ہے اور بس روٹی بنانی ہے اور سویا بین اور شملا مرچ کے سبزی بہت اچھی لگتی ہے آپ لوگ بھی کبھی ٹرائے کر کے دیکھئے گا یہاں کچن میں دیکھئے بہت پرابلوں میں یہ سلیپ ہے یہ بہت نیچی ہے اس میں پینٹ کروا دیا تھا جن کا یہ فلیٹ ہے ہم لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں تو وہ اگر اس میں سے ہیٹ نکلتی ہے کھانا بناو تو کبھی کبھی ٹپک جاتا ہے تو میں کوئی بھی چیز جلدی کھول کر نہیں بناتی ہوں یا بہت دھیان سے بناتی ہوں تو بہت پرابلم ہوتی ہے اور بلیک کلر کا پینٹ ہے اور وہ ہٹ بھی نہیں سکتا ہے تو میں بہت اتیاز سے کھانا بناتی ہوں اور شملا مرچ کے ساتھ میں سویا بین جو لے رہی ہوں تو سویا بین میں بھگوتی نہیں ہوں بس ایسے ڈاریک فرائی کر لیتی ہوں دونوں چیزیں اور مسالہ اٹ کر کے اس میں ایک دو سیٹی لگانے پر بہت اچھی بن جاتی ہے سوفٹ ہو جاتی ہے اور میری کافی حد تک کی تیاری ہو گئی رمضان کے الحمدللہ اور بہت دن سے میں کام کر رہی تھی تھوڑا تھوڑا تو اب جا کر آج چاند رات ہے انشاءاللہ تو کل روزہ ہے تو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا میرا کام اور میں بہت ہلکا مسالہ ڈالوں گی اس میں اور لال مرچ وہ نہیں ڈالوں گی جو ریٹ چلی ہوتی ہے میں کاشمیری ریٹ چلی ڈالوں گی وہ زیادہ تیک ہی نہیں ہوتی ہے اچھا آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ رمضان میں کیسے منیج کرتے ہیں اور میں ویلوگ ڈالتی رہوں گی تو آپ لوگ دیکھتی رہیے گا کہ میں کس طرح سے رمضان میں منیج کرتی ہوں افتاری اور بچوں کے ساتھ کھانا اور روزہ اور عبادت اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیں میرا چینل اور ہاں یہ دیکھئے یہ کوکر بہت انوکھا ہے کوکر میں سیٹی نہیں آئی گی میں نے لگا تو دی ہے کبھی آتی کبھی نہیں جبکہ یہ نیا کوکر ہے تو ابھی نہیں آئے گی تو میں اس کو دیکھئے کس طرح سے لگاتی ہوں اس میں سیٹی یہ دیکھئے ادھر ادھر گھوما کے تھوڑا سا فٹ کر کے جب میں لگاتی ہوں تو اس میں سیٹی آتی ہے اور یہ ہینڈل کبھی کبھی کھلا رہ جاتا ہے تو اگر میں کام کرنے لگتی ہوں تو کوکر کا پریشر نکل جاتا ہے اور یہ ڈککن اندر گر جاتا ہے کوکر کے اور میری چٹنی تھوڑی سی گاڑی ہو گئی ہے تو میں مسالہ ایٹ کر رہی ہوں اس میں میں نمک اور مرچ کاشمیری مرچ میں نے ایٹ کی ہے جو زیادہ تیز نہیں ہوتی ہے اور چاٹ مسالہ ایٹ کیا ہے اور میں اسے بھی اب پکاؤں گی زیادہ دیر تک کے کیونکہ بلکل گاڑ ہی ہونی چاہیے ابھی یہ دیکھئے پتلی دکھائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو بھی اور میں کوکر کھول کر دیکھتی ہوں میری سبزی ریڈی ہو گئی ہے تو آپ بھی دیکھیں کس طرح کی بنی ہے اور سوکی سوکی بڑی اچھی سبزی بنتی ہے آپ لوگ بھی سویا بین و شمرہ مرچ کی سبزی بنا کر دیکھئے گا اور میں اسے مکس کر لیتی ہوں مسالیں نیچے رہ گئے ہیں آپ لوگ میری ویڈیو ضرور شیئر کیا کریے اور پلیس لائک ضرور کیا کریے اور پلیس سبسکرائب کریے میرے چینل کو اور میں نے یہ دیکھئے چاول کے چپس کہتے ہیں کہ یہ پاپل کہتے ہیں جو بنتے ہیں میں نے چاول پیسے ہیں اس میں تھوڑا سا مسالہ ایٹ کر دیا ہے تو میں یہ بناوں گی تو بڑے اچھے لگتے ہیں جب اس کو فرائی کرو بلکل کرسپی ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھئے بلکل مہین میں نے پیس لیا ہے تو میں جب بن جائیں گے تو آپ کو دکھاؤں گی کس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے میرا بیٹا میرے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے کام میں اور یہ دیکھئے یہ اپنے لئے دودھ گرم کر کے لے جا رہے ہیں اور بس ان کا کام ہے کہ دودھ گرم کرنا اپنے لئے اس میں ہولکس ایٹ کیا شگر ایٹ کی اور اسے ان کا کام ہو گیا اور میں منع کرتی ہوں کہ میں کر کے دے دوں گی بٹ ان کو بہت اچھا لگتا اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا اچھا تو نیکس ولوگ میں میں پھر ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ رمضان میں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا